اب آپ لوگ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یہ تھوڑا سا بڑا ٹاپک ہے بڑا مجیدار ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سیمپل لینگویز میں ایک میٹل ہے میٹالک سرفیس سے ریڈیسن ٹکرائے گا اس سے الیکٹرون ایمیٹ ہوگا یہی تو ہم نے بولے ہیں فوٹو کے الیکٹرک ایفیکٹ یہی تو ہے فوٹو تو ہم نے لائٹ سے ہی ہی رہتا ہے نا فوٹ بتائیں یہاں پر کیا ہوتا ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ تو بولتا ہے کہ اگر کوئی میٹالک سرفیس ہے اور میٹالک سرفیس کی اوپر آ کر اور کوئی مطلب ریڈیسن آ کے ٹکراتا ہے ٹکرانے سے وہاں سے کیا ہوتا ہے الیکٹرون باہر نکلتا ہے تو اسی ایفیکٹ کو ہم لوگ کرتے ہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کلی رہے ہیں اور یہ جو الیکٹرون نکلا اس الیکٹرون کو ہم لوگ کرتے ہیں کیا آپ فوٹو الیکٹرون سمجھ میں آیا ہرڈز جس کے اوپر فرکنسی دیا گیا ہوئے ایچ ہرڈز وہ کیا کیا تھا ایک میٹالک سرفیس کے اوپر کیا کیا یہ دیکھو اس پکارکار اپریٹس تیار کیا تھا دیکھیں ہم بنا کے دکھاتے آپ کو اپریٹس یہ بیکیوم ٹیوب ہوگرہ اینوڈ ہوگرہ کیا تھوڑ ہوگرہ سب بتائیں گے تو یہ سب پچھر ہوگرہ سب بتائیں گے یہ بیکیوم ٹیوب ہے گلاس ٹیوب ہے یہاں پر ایک کیا کر دیا وائر لگا دیا یا ایمیٹر لگا دیا کہ ہاں کرنٹ کے در سے کیا فلو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہاں سے میجرمنٹ ہوگا ایمیٹر ہو جائے اور اس میں لگا دیا بیٹری کجھے پڑھا رہے ہیں یا میٹالک سرفیس ایک لگا دیا میٹالک سرفیس لگا دیا میٹل گا سرفیس ٹھیک ہے اور یہاں سے اب یہاں سے تیز تکھا لائٹ چلے اس کو ریٹ سے دکھا جاتے ہیں یہ لائٹ یہاں سے آیا دیکھو یہ ایکسپریمنٹ کیا تھا ایچ ہٹس یہاں سے آکر لائٹ اس کے اوپر اس میٹالک سرفیس کے اوپر تکرا رہا تھا یہ دھیان رکھنا کہ میٹالک سرفیس ہم کلین ہونا چاہیے جیسے اس سے تکرایا تو اس سے الیکٹرون نکلا اب الیکٹرون نکلا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یہاں پر ایک ڈیٹیکٹر لگا دیا یہاں پر کیا نکال لگا دیا ڈیٹیکٹر ٹھیک ہے سہنجھ میں آ رہا ہے یہاں پر کیا ہو گیا یہاں جو ڈیٹیکٹر لگایا یہ جو ڈیٹیکٹر لگایا تھا یہ کیا کر رہا تھا یہ کر رہا تھا آپ کو کاؤنٹنگ کا کام کر رہا تھا کاؤنٹ الیکٹرون کتنا آکے الیکٹرون اسے ٹک رہا ہے to measures their kinetic energy اگر زیادہ الیکٹرون نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ جو لائٹ آ رہا ہے کافی تکھا ہے اس کا فرکوینسی کافی زیادہ تیج ہے measure their kinetic energy یہی اپریٹس لگایا اور اس کے بعد یہ دیکھا یہ جو چیمبر تھا یہ جو یہاں نکل رہا تھا یہ الیکٹرون جا کے اسے ٹک رہا تھا اور یہ چیمبر آپ کا کیا تھا؟ ویکیوم چیمبر ہے اس میں ہوا نہیں ہے ویکیوم چیمبر ہے ٹک ہے؟ اور ڈیٹیکٹر کا ملت سے کیا کر رہا تھا؟ count کر رہا تھا سارے الیکٹرون کو یہاں تک سمجھ میں آیا جب یہ experiment کیا تو کیا object دھیان دوگے؟ یہاں پر پھر سے بتا رہے ہیں جیسے ہی light آکے ٹک رہایا اس سے الیکٹرون نکلا پہلا observation تو یہ دیکھا دوسرا observation کیا دیکھا؟ light اگر dull intensity کم تھا تو کم الیکٹرون نکل رہا تھا intensity زیادہ تھا تو زیادہ الیکٹرون نکل رہا تھا یہ دو پرتیک میٹل کا ٹک ہے؟ ایک جیسے ہوتا ہے نا کی مالی جی کہ ہم لوگ اپنے شریر کے بارے بات کرتے ہیں اگر ہم لوگ کراٹا ہو رہا سکھ رہے ہیں تو ہم لوگ کے پیٹ میں کوئی اگر ہیٹ کرتا ہے چھوٹا بچہ ہیٹ کرتا ہے ہم لوگ اتنا برداز کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں اور وہی جب کوئی بڑا کوئی ہیٹ کرے گا تو ہم لوگ کے موہ سے کیا نکل جائے گا؟ آواز نکلے گا آہا کا آواز نکلے گا کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی تھوڑا سا کوئی مضبوط پہلوان ٹائپ کا آج میں رہے گا وہ تھوڑا سا اس ہیٹ کو بھی برداز کر لے گا لیکن زیادہ کس کی ہیٹ ہوگا تو اس کے بھی موہ سے آہا نکلے گا کہنے کا مطلب ٹھیک ہو سی طرح میٹرل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح مطلب مینیمم فریکوینسی کہ مالو پانچ روپے کا آکے لائٹ ٹک رہا رہا ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن پانچ روپے پچاس پیسہ کا لائٹ ٹک رہا ہے تو ہم الیکٹرون نکالیں گے سمجھو یہاں پر کیا بولتا ہے جسے پین کا دام ہے دس روپے ٹھیک ہے مینیمم آپ کو مینیمم دس روپے دینا ہوگا تب ہی ہم پین دیں گے ٹھیک ہے دس روپے سے نیچے دیجئے گا ہم آپ کو نہیں دیں گے تو ٹھیک ہو سی طرح میٹرلیک سرفیس کا پرتک میٹرلیک سرفیس کا ایک اپنا پاور ہوتا ہے جو ریڈییسن آ رہا ہے اس کا خاص طرح کا فریکوینسی کو ایبزورپ کرنے کا اس مینیمم فریکوینسی تک اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی اس کو کروز کرے گا اس لیمیٹ کو کروز کرے گا وہ کیا کرے گا جیسے ہی میٹرلیک سرفیس ہی تکرائیا ایکسٹرا جو طاقت تھا دس روپے مانگ رہا تھا کیا ہو گیا گیارہ روپے کا پاور لگا دیا تو وہ جو ایک روپے ایکسٹرا نکلا وہ ایک روپے ہم اپنے گل لک سے نکالیں گے آپ کو دے دیں گے دیکھیں پین کا دام ہے دس روپے آپ کیا کیے لائے یہاں پر دس روپے تک ڈالے کوئی دکت نہیں ہے نو روپے نبے پیسہ دیئے نائن روپیز نائنٹی پیسہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیئے لیکن جیسے ہی آپ نے دس دیا ہم نے آپ کو پین نکال کے دیا سمجھی گئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر جیسے ہی بارہ روپے ہم نے دیا دیس روپے کا میں نے آپ کو پین نکال کے دیا الیکٹرون نکال گیا دو روپے ایکسٹرہ ہم لوگ دیئے کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھو گے ایک منیموم فرکوینسی کا آیا ٹکر آیا اس سے کچھ نہیں نکل رہا ہے پھر آیا ٹکر آیا تیج کیے فرکوینسی ہم تیج کیے کچھ نہیں ہو رہا ہے میٹل سے الیکٹرون نہیں نکل رہا ہے یہ سارا سارا ابجورپ کر لے رہا ہے سمجھئے کہ یہاں پر جیسے یہ خاص طرح کا مطلب خاص لیمٹ سے ہم لوگ باہر دیئے یہاں سے الیکٹرون نکلنے لگا ہم لوگ اس کو نوٹ کر لیے مینیموم فرکوینسی جس کو یہ میٹل سرفیس کیچ کر رہا تھا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھریس ہول فرکوینسی کیا کہتے ہیں تھریس ہول فرکوینسی لکھوائیں گے دیان دینا مینیموم فرکوینسی جس کے نیچے الیکٹرون نہیں نکل رہا تھا اس فرکوینسی کو کہتے ہیں تھریس ہول فرکوینسی اب آیا لائٹ کافی تیج ٹرک رہایا اس سے اس لائٹ کا کیا ہے لائٹ بھی بتایا نا کہ اس میں چھوٹا چھوٹا فوٹونز پارٹیکل سے بنا ہوا ہے اس میں اپنا انرڈی ہے وہ انرڈی کس کو ٹرانسپر کر دیا اپنا ایکسٹرا جو پاور تھا الیکٹرون اندر جو الیکٹرون تھا اس کو ٹرانسپر کر دیا جیدہ کس کو تحرمائے گا کم انرڈی دیا دھیرے دھیرے بھائی گا سمجھو یہاں پر کیا بول رہا ہے جتنا جیدہ انرڈی دے گا اتنا electron بھاگتے جائے گا کم انرڈی دے گا کم electron بھائے گا جیدہ انرڈی دیا جیدہ تیج سے بھائی گا کم انرڈی دہ گا کم دھیرے گا کم again بھائیگا آیا سمجھ گیا تاک फोटो फोटो ईलेक्ट्रोंज एमेटेद इलेक्ट्रोंज आर नोन एज बावु इमेटेद इलेक्ट्रोंज एक्षर्जट وہ کیا کیا ایک ایکسپریمنٹ کیا ٹھیک ہے جس میں الیکٹرون سگرہ دیکھا کہ نکل رہا ہے جب سٹین میٹلز خاص طرح کا میٹل سگرہ لیا پوٹیسیم لیا رو بیڈیم لیا سی جیم لیا اس سب پہ کر کے دیکھا جب لائٹ اس پہ اس میٹالک سرپیس پہ گرہا ہے تو دیکھا الیکٹرونز نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو الیکٹرونز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے کیا کر دیا تھا بولو اس کو کاؤنٹ کرنے کے لئے کیا کیا تھا ایک ڈیٹیکٹر لگا رہی ہے تھا آر کاؤنٹڈ بائی ا ڈیٹیکٹر جس سے اس کا کیا پتہ چل رہا تھا دیکٹ میجرز میجرز ایم ای 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 س یو میجرز ایلیکٹرونز کا کانیٹیک اینرڈی پتہ چل رہا تھا ایک لوگ پکچر یہ ہو گیا کاؤنٹ ایلیکٹرونز کانیٹیک اینرڈی پتہ چل رہا تھا یہ بھی ہو گیا سارا اور یہ ہو گیا آپ کا کانیٹیک اینرڈی پتہ چل رہا تھا یہ کیا ہو گیا آپیٹر بڑا اولا پلس ہوتا ہے چھوٹا اولا کیا ہوتا ہے میں نہیں سکتا پھر سے ایک بہت بتا رہے ریزلٹ میں تین ریزلٹ ہم کیا بتائیں یہاں دیان دینا پہلا کیا بولا کی میٹل جیسے ہی اگر بیم اوپ لائٹ آ کے ٹکرائے گا ایلیکٹرون نکلے گا سیکنڈ ہم لوگ کیا بولے جتنا تکھا بیم اوپ لائٹ آئے گا اتنا جیادہ ایلیکٹرون نکلے گا تھرڈ میں ہم لوگ کیا بولے ایک سٹین تک سٹین فریکنسی کا لائٹ کو یہ میٹل کیا کرتا ہے ابجورپ کر لیتا ہے جب تک اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے خاص ویلو کے فریکنسی سے اوپر کا اگر آپ فریکنسی کا لائٹ ریٹ نہیں آئے گا اس سے ٹکرائے گا تب تک یہاں سے الیکٹرون نہیں نکلے گا تو یہ منیمم ایمانٹ جس کو کیچ کر سکتا اتنا فریکنسی تک لائٹ کو کرے گا تبھی الیکٹرون نکلے گا اور اس الیکٹرون میں کیا ہوتا ہے یہ اپنا ریڈییسن اپنا اینرچی کس کو ٹرانسفر کرتا ہے الیکٹرون کو ٹرانسفر کرتا ہے اس کا الیکٹرون بھاگتا ہے نمبر ایک زیادہ اینرچی اس کو زیادہ اینرچی اس کو ٹرانسفر کرے گا تو کام اینجrine یہاں سے نکلے گا یہی یہ پہلا پڑے کہ کتنا کب اجیک نکلے گا جیسے ہی بیم اپ لائٹ ٹکرائے گا الیکٹرونز نکلے گا دوسرا کیا پڑے نمبر اپ الیکٹرونز کیسا صبح کے ٹائم میں کب نکلے گا سام کے ٹائم میں کب نکلے گا دو فر کا ٹائم میں جیادہ برائٹ لائٹ ہوتا ہے جیادہ انٹینسٹی ادھیک تیز ہوتا اس کا جیادہ الیکٹرون نکلے گا دو ہم لوگ بتا دیئے ایک بار پھر اس سے دیکھ لو یہاں پہ ہم کیا لکھوائے پرتیک میٹر تھرڈ والا کیا تھا پرتیک میٹر کے لیے کیا ہوتا ہے خاص طرح کا فریکنسی کو ابجورب اس سے اتنا سے اوپر فریکنسی کا اگر لائٹ ٹکرائے گا تب ہوا الیکٹرون نکالتا تو یہ جو منیموم فریکنسی جس کے بیلو ہوئے الیکٹرون نہیں نکالتا اس کو ہم لوگ کیا بول دیئے تھریس ہولڈ یہاں دیکھو ڈ چھوٹ گیا ہے تھریس ہولڈ فریکنسی ہے ٹھیک ہے photo electric effect اس سے نیچھے نہیں ہو پائے گا ہاں ابھی جو لائٹ آ کے ٹکرائے رہا ہے اگر اس کا فریکنسی تھریس ہولڈ فریکنسی سے زیادہ ہو گیا تو الیکٹرون کیا نکالے گا الیکٹرون باہر آئے گا اس کا کچھ نہ کچھ کیونٹک انرجی ہوگا یہ کیونٹک انرجی کی اوپر کس کی اوپر ڈیپینڈ کرے گا light کے فریکنسی کی اوپر ڈیپینڈ کرے گا ٹھیک ہے اگر زیادہ فرکونسی لائٹ کا تو زیادہ کیانٹک انرڈی رہے گا جب ایک سفیسینٹ ایماؤنڈ کا فوٹون دیکھو کہ ہاں پر جب سفیسینٹ ایماؤنڈ کا مطلب انرڈی سفیسینٹ انرڈی لیا ہوا فوٹون جیسے ہی الیکٹونز ٹکراتا ہے یہ اپنا انرڈی فوٹون کیا کرتا ہے الیکٹون کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور الیکٹون اس انرڈی کو لے کے باہر نکل جاتا ہے اب کیا بولتا ہے گریٹر انرڈی ٹرانسفر مور انرڈی اور اگر زیادہ انرڈی مل گیا گاڑی اگرہ میں زیادہ انرڈی ڈال دیئے تو گاڑی جلدی زیادہ تیز بھائے گا کیا ہوتا ہے الیکٹون کا کانیٹک انرڈی بھی زیادہ ہو جائے گا جلدی لکھ لو کوئی بات نہیں لکھ لو کتم ہو رہا ہے تو نکالنا ہے کہ سر وہ جو فوٹون آگے ٹک رہا ہے میٹالک سرپیس سے اس کا انرڈی کیا ہے ہم بولیں کہ دیکھو میٹال کا جو سرپیس تھا وہ خاصترہ کا انرڈی فریکنسی سے اوپر فریکنسی تھا تب ہی وہ انرڈی نکالا نہیں مطبع دس روپے کا ہے ٹکے اس کو دس روپے کا میلا تب ہی وہ انرڈی نکلا ٹکے وہاں پہ دھیان دینا تو کیا ہو جائے گا میٹالک سرپیس پکا اس میں کیا ہوگا الیکٹرون کو بانجھنے کا بائنڈنگ انرڈی ہوگا کہ اتنا سے نیچے ہوگا ہم الیکٹرون کو بانجھ کر رکھے پہ ہم الیکٹرون دیں گے نہیں جات مینز یہاں کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا بائنڈنگ اینرڈی بائنڈنگ اینرڈی آف ایلیکٹرونز بائی دہ میٹرلز آف ایلیکٹرونز نمبر ایک پلس اب جب آیا آنے کے بعد اپنا اینرڈی کس کو ٹرانس پر کر دیا ایلیکٹرون کو نہیں دس روپے دا دو روپے ایکسٹر دے دیا that means یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا ایلیکٹرون اس اینرڈی کو لیا بھاگ رہا ہے تو لکھتے ہیں یہاں پر کائنیٹک اینرڈی آف جو ایلیکٹرون بھاگا کتنا اینرڈی لے کے بھاگا کتنا اینرڈی سے ایجیکٹڈ ایلیکٹرون تو یہ آپ کا ہو گیا اس کا فرمولا اینرڈی آف شٹرائکنگ فورٹونز چل دیسے لکھو اس کو بلیں کہ سر اینرڈی آف اینرڈی آف شٹرائکنگ فورٹونز کیا ہوگا سب کو بتایا تھے ایک پلانکز کانسٹینٹ ایک کے لیے 1 ایج نیو 2 کے لیے 2 ایج نیو این پارٹیکل رہتا تو این ایج نیو ہم ایک کا نکال رہے ہیں اینرڈی آف وان شٹرائکنگ فورٹونز کیا ہو جائے گا ایج نیو نہیں اب ہم بولے کہ سر آپ کو مینیمم مینیمم اینرڈی ریکوائیڈ ٹو ایجیکٹ الیکٹرون الیکٹرون نکالنے کے لیے کم سے کم کتنا اینرڈی چاہیے 2 ایجیکٹ الیکٹرون دیکھو دیان دینا ایج کے تو کوئی ویلو نہیں ہے تو ہم لوگ کو معلوم ہے کیا ہو جائے گا یہ threshold frequency اس سے نیچے بات بات نہیں کرے گا اس میں اپنے ایج ایکسٹر جوڑا ہے تو یہاں پر ہم لوگ کیا کر دیں گے بولیں گے صحیح تو کانسٹنٹ ہے نا تو یہاں پر نیو نوٹ ہو گیا یہ منیمم ہو گیا انرجی اتنا چاہیے اس کے بعد ہی الیکٹرون نکلے گا تو چکی یہاں پر ہم لوگ پلانکز کانسٹنٹ لکھے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ اس کو کیا دیتے ہیں ایکسٹر نمبر دیئے تو اس کا ایکسٹر نمبر یہاں پر جڑوا دیتے ہیں ایچ نیو نوٹ یہ ہو گیا منیمم انرجی required to eject electron اسی کو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایچ نیو نوٹ جب پلانکز کانسٹنٹ سکھا انٹو کر دیئے کہ اس کو ہم لوگ بولیں گے this is non as this is non as مطلب ایچ نیو نوٹ is non as work function کیا کہ اس کو work function ٹھیک ہے یہاں پہ دکھو گے تو یہ انرجی اور striking photon کا کتنا ہو گیا ایچ نیو تو بولیں گے سر اس میٹل کو electron کو باندھ کے رکھنے کا کتنا طاقت تھا تو منیمم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ منیمم ایچ نیو نوٹ اتنا کہ اوپر انرجی آئے گا تب ہی نکلے گا یہ بھی لکھ دیئے پلیس کیانٹک انرجی کا کیا ہوتا فرمولا بولو کیانٹک انرجی کا فرمولا ویری گوڈ تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر کیا ہو گیا energy of one striking photon اس فرمولا فیٹ کرو کتنا ہو گیا ایچ نیو باندھ انرجی اوپ electron منیمم اتنا انرجی تک پکڑ سکتا ہے اسے اوپر رہے گا تب ہون نکلے گا تو extra electron کتنا kinetic energy اتنا نکل گیا تو چلو یہ تو ہو گیا complete نہیں تو یہ آپ کا ہو گیا ایک فرمولا آپ کا یہ بھی بن دیا ون electron volt کیا ہوتا ہے ون e b the energy required by an electron دیا by an electron جب اس کا speed کو بڑھا رہے when it is accelerated potential difference ریٹیز سر آپ لوگ بتائیں ہوں گے جس کو ہم لوگ کیا potential difference کتنا ہونا چاہیے of one bolt بہت کام دے گا ہیلا آپ لوگ کو جمریکل بنانے میں بہت کام دے گا بہت بہت